اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ترب خان ویلوگز آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جناب تھوڑی تھوڑی چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کو دکھانا آپ لوگوں سے شیئر کرنا رہ گئی تھی تو میں نے سوچا آج کے ویلوگ میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ترب کو میں سالون لے کر آئی ہوئی تھی مجھے اس کا ہیر کٹ کروانا تھا اور ہیر کٹ جو ہے وہ ترب نے گوگل سے کوئی ایمیج لیا تھا وہی ہیر سٹائلسٹ کو دکھایا تھا وہی ہیر کٹ اب اس کا ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ترب کا فائنل لک کیسا تھا ترب کا جو ہیر کٹ تھا نا وہ بیسیکلی سٹیپس اور لیئرنگ کا میکسچر سا تھا فرنٹ سے اس کے سٹیپس کروائے تھے بیک سے اس کی لیئرنگ تھی اور اینڈ میں جب بلوڈ رائے ہوتا ہے نا تو پھر وہ آوٹ ورڈ بلوڈ رائے کروائے تھا ہم نے اور یہاں پر آج ہم آئے ہوئے ہیں اپنی بہن کے گھر پر مطلب میری بہن کے گھر پر کیونکہ آج انہوں نے کھانا کیا ہوا تھا سب کا میرے جو اول سبسکرائبرز ہیں اور ریگولر میری ویڈیوز واش کرتے ہیں ان کو تو پتا ہی ہوگا بٹ ایسے نئے لوگ جو وقتن فوقتن میرے چینل کو جوائن کرتے رہتے ہیں ان کے لیے میں یہاں پر بتا دوں کہ میری ایکی بہنیں وہ مجھ سے چھوٹی ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور ہم دو بہنوں کے بعد پھر میرے دو بھائی آتے ہیں کیونکہ دو تین کومنٹس مجھے آئے تھے میری ویڈیو پر کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں تو آج میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ماشاءاللہ ہم چار بہن بھائی ہیں دو بہنیں اور دو بھائی الحمدللہ کھانا ہم سب نے کھا لیا تھا اور اب ہم میٹھا اور ساتھ میں چائے لے رہے تھے ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے انجوائی کر رہے تھے الحمدللہ اور ہم لوگ آئے تھے میری بہن کے گھر دھائی بجے کیونکہ لنچ تھا اور اس کے بعد ہم لوگ چھ ساڑھے شے بجے کے قریب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے کیونکہ نیکس دے بچوں کا سکول تھا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی عید آتی ہے تو ایک دن پہلے ہی مقدس اپنے گاؤن چلی جاتی ہے اور پھر پورا ایک ہفتہ وہاں گزار کر پھر آتی ہے اور صفائی والی ہلپر بھی چھٹی پر چلی جاتی ہے لیکن اس بار اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ بہت اچھے سے منیج ہو گیا صفائی والی ہلپر تو چلی گئی تھی دو دن کی چھٹی پر لیکن مقدس نے مجھے کہا کہ باجی آپ آرام سے اپنی عید مطلب ہے کر لیں کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے گھر مہمانوں نے آنا ہوتا ہے میں کھانا وانا کرتی ہوں تو اس نے کہا کہ آپ ساری چیزیں پہلے اپنے اچھے سے کر لیں جب آپ بالکل فری ہو جائیں گی سارے مہمان وغیرہ سے بھی ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے تو پھر میں گاؤں جاؤں گی تو اب ایسے ہے کہ الحمدللہ عید کے تین دن گزر چکے ہیں ملنا چلنا بھی ختم ہو گیا ہے نہ ہم نے کہیں جانا ہے نہ کسی مہمان نے میرے گھران ہے تو اب مقدس جو ہے وہ گاؤں چلی گئی ہے ایک ہفتے کے بعد اب وہ واپس آئے گی یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیوبز جو کہ میں نے بنائی ہیں لہسن اور ادرک کے پہلے میں لہسن اور ادرک کا پیس بنا کرنا اس میں آئل مکس کر کے فریج میں رکھ دیتی تھی کچھ بھی کر لیں آپ چاہے سرکہ ملالیں آئل ملالیں کچھ بھی کر لیں پانچ چھ دن کے بعد نہ ایک خاص میل اس میں سے آنے لگ جاتی ہے فریج میں رکھنے کے باوجود اور کلر بھی نہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب میں نے اس طرح سے کرنا چھوڑ دیا ہے اب میں اسی طرح سے کیوبز بنا لیتی ہوں اور جتنی ضرورت ہوتی ہے کیوبز نکال لیتی ہوں یار بہت آسانی ہو جاتی ہے اس طرح سے اگر کیوبز بنا لینا تو زائیکہ بین کا ٹھیک رہتا ہے اور رنگ بھی خراب نہیں ہوتا کتنا موٹا تازہ ہے ابو بغیرہ کے گھر کے فرس فلور پر ایگزاوسٹ میں کبوتر نے انڈے دے دیئے تھے بلکہ کبوتری نے انڈے دے دیئے تھے اور ان میں سے بچے بھی نکل آئے تھے تھوڑے دنوں پہلے ایک بچہ اس طرح سے نیچے گر گیا تھا اور اب نہ اس کو واپس رکھا جا سکتا تھا کیونکہ اگزاوسٹ جس جگہ پر تھا وہاں پر سیڑھی بھی نہیں لگ سکتی اس لیے اس بچے کو یہیں پر فوڈ وغیرہ رکھ دیا تھا اور اب دیکھیں یہ کتنا موٹا تازہ ہو گیا ہے تو ابھی ہم سب لوگ آ گئے ہیں باسکن روبنز پر آئس کریم کھانے کے لیے کچھ لوگوں نے آئس کریم لی کچھ نے شیکس لیے اور بہت ہی ان کی مزہدار آئس کریم ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے ٹرائے نہیں کی تو میرے کہنے سے ٹرائے ضرور کیجئے گا بچوں کو یہاں لانے سے پہلے ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی ایدی سے آئس کریم لینی ہے لیکن جناب یہاں پر آنے کے بعد تو بچے سرے سے مکر ہی گئے کسی بچے نے بھی اپنی ایدی میں سے پی نہیں کیا سب کے پیرنٹس نے ہی اپنے اپنے بچوں کی پیمنٹ کی اور بچوں نے یقین کریں باسکن روبنز کے تین تین چار چار سکوپ کھائے میں نے تو خیر دو لیے تھے لیکن بچوں نے تین چار سکوپ کھائے اور باسکن روبنز کا جو ایک سکوپ ہوتا ہے نا اچھا خاصا مہنگا ہوتا ہے I think 490 یا 470 کا ایک سکوپ ہوتا ہے مقدس تو کیونکہ آج کل ہے نہیں اس لئے کچن کا سارا کام مجھے خود کرنا ہوتا ہے آج میں نے سوچا بھائی اپنے لیے بہت احتمام سے اچھا سا ناشتہ بناتی ہوں بچے سکول چلے گئے تھے تو میں نے اپنے لیے دیسی گھی لگا کے اور بل والا پراتھا بنایا میں ناشتہ بلکل نہیں کرتی لیکن آج میرا دل کر رہا تھا اس لئے میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا ساتھ میں ایک انڈا فرائی کر لیا تھا اور چائے بس ناشتہ کرنے کے بعد ابھی مجھے بہت سارے برطند ہونے ہیں کچن کے بہت برے حالات ہیں کیونکہ نا رات کو میں نے کچن سمیٹ تو لیا تھا لیکن صبح پھر سے کچن سارا بھر گیا کیونکہ پہلے بچوں کو شیک وغیرہ بنا کے دیا اس کے بعد بچوں کا لنچ بنایا پیک کیا انہیں سکول کے لیے دینا تھا تو کچن سارا بھی میسہ پوہوا تھا میں نے سوچا کہ پہلے باڈی کو تھوڑی سی کیلوریز چلی جائیں تاکہ تھوڑی انرچی آ جائے اور پھر میں اپنا کام شروع کروں دنیا کا سب سے برا ترین کام لگتا ہے مجھے برطند ہونا لیکن کیا کریں نہیں ہے تو کام تو کرنا ہی ہے میرے حال ہے کسی بھی عورت یا لڑکی کو برطند ہونا اچھا نہیں لگتا لیکن ہر عورت مجبوری میں برطند ہوتی ضرور ہے یہاں پر میں نے کچھ سبزی وغیرہ منگوائی تھی کیونکہ مجھے کھانا بھی بنانا تھا تو خیر یہاں پر یہ بڑی آسانی ہے کہ سبزی لینے کے لیے جانا نہیں پڑتا سبزی ہو گوش تو جو بھی ہو آپ آرڈر کر دیں گھر پر آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی جلدی جلدی میں آج دودھ بھی سارا ہو بلکر نیچے گئ چکا ہے حالانکہ سٹوف بالکل ساف تھا تو میں نے سوچا تھا آج سٹوف نہیں ساف کروں گی لیکن سٹوف بھی گندہ ہو گیا ہے بھنڈی آج میں بنا رہی ہوں اور بھنڈی میں نے کل ہی دھو کر سکھا کر کٹ کر اور فج میں رکھ دی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ صبح مجھے اتنی سستی پڑی ہوتی ہے نا مجھ سے صبح میں بھنڈی کٹنی نہیں ہے بھنڈی بنانا جتنا بھنڈی پکانا جتنا آسان ہے نا کہیں زیادہ مشکل بھنڈی کٹنا ہے بیسے بھنڈی کس کس کو پسند ہے مجھے تو بھنڈی بہت ہی زیادہ پسند ہے صرف بھنڈی کیا مجھے تو ہر سبزی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے دل کرتا ہے کہ گرمیوں میں تو خاص طور پر ڈیلی بس سبزی ہی بنے ساتھ میں تھوڑا سا سیلیڈ ہو تھوڑا سا رائتہ ہو تو کھانے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا اور کتنا مزا آتا ہے لیکن بھائی میرے گھر والے تو گوشت کے علاوہ ہلتے ہی نہیں ہیں ادھر سے ادھر برتن 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 یہ دیکھیں جی یہاں پر بھی برتن ہی برتن اکٹھے ہوئے ہیں یہ سارے میں نے ابھی واش کرنے ہیں اور گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ گراؤن فلور پر اتنی نہیں فیل ہوتی اور اگر میں فرس فلور پر چلی جاؤں تو وہاں تو بھائی بغیر ایسی کے بیٹھا ہی نہیں جاتا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سورج بالکل اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے گرمی کا موسم ہے اب تو گرمی آنی ہی آنی ہے اور گیلری کی لائٹس ہون ہے صبح صبح مقدس آتی ہے نا تو وہ ساری لائٹس بند کر دیتی ہے تو خیر میں جاتی ہوں ابھی ساری لائٹس بند کرتی ہوں اور یہ والا جو ہمارا بیڈروم ہے یہاں سے صبح صویرے مطلب جیسے ہی سورج نکلتا تھا نا تو یہاں پر ساری سن لائٹ آتی تھی سن لائٹ کے ساتھ ساتھ ہیٹ بھی بہت زیادہ آتی تھی جو ونڈو کا جو گلاس ہے وہ سارا اتنا تب جاتا تھا جس کی وجہ سے کمرہ بھی ہیٹ اپ ہو جاتا تھا حالانکہ ایسی چل رہا ہوتا ہے یہاں پر جیسے ہی ایسی بند کریں کمرہ فوراں سے ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب میرے ہزمن نے یہاں پر یہ گرین کپڑا لگا دیا ہے کپڑا ہے یا جو بھی ہے بہرحال یہ یہاں پر لگا دیا ہے اور اس کے لگانے کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے تو آپ کی بھی ونڈوز وغیرہ اگر اسی طرح سے دھوپ میں ہونا تو آپ یہ گرین کپڑا لگا دیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی سارے کام شرم کرنے کے بعد میں نے اپنی صفائی والی ہلپر کو کہا کہ اپنے ہاتھ بات دھولو آٹا میں نے گون دیا ہے اور مجھے روٹی ڈال دو لیکن روٹی ڈالنے سے پہلے میں نے اس کو کہا کہ ایک روٹی ڈالو اور مجھے پہلے چیک کراؤ اگر اچھی لگی تو پھر میں تم سے مزید روٹی ڈلواؤں گی لیکن اس کو روٹی نہیں بنانے آتی مطلب بنانے تو آتی ہے لیکن جس طرح کی ہم کاتے ہیں اس طرح سے اس کو روٹی بنانی نہیں آتی تو میں نے ایک ہی ڈلوائی تھی پھر میں نے باقی روٹیاں خود ڈالی تھی تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ آئی خوب کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور انسٹاکرام پر میں ہوتی ہوں آئی ترب خان کے نام سے وہاں پر مجھے فالو کر لیں گرمی کا موسم کیونکہ شروع ہو چکا ہے تو کسی مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر ایسی جگہ پر رکھ دیا کریں جہاں سے پرندے یا جانور آرام سے پانی پی سکیں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ثواب بھی اپنا خیال رکھیں